بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویو کریں گے ایک ٹیبلٹ اور سیرپ کے بارے میں جس کا نام ہے نیو اینٹیال جو نیو اینٹیال ٹیبلٹ ہے یہ 5 ایم جی میں آتی ہے اس کے ایک پیک کے اندر آپ کو دس گولیاں ملتی ہیں اس کے جو سیرپ ہے وہ 0.5 ایم جی پر ایمل میں آتا ہے جو کہ چھوٹے بچوں میں استعمال کیا جاتا ہے اس کا جو فارمولا ہے وہ ہے ڈس لوراٹیڈیل یہ ایک انٹیالرجک ٹیبلٹ ہے جو کہ جتنے بھی الرجک جو پرابلمز ہیں الرجک کے جو بیماریاں ہیں چاہے وہ سکن کی الرجی ہے چاہے وہ ناک کی الرجی ہے چاہے وہ فوڈ کی الرجی ہے چاہے وہ ڈرگز کی الرجی ہے ان سب الرجک پرابلمز میں ان کو استعمال کیا جاتا ہے ان کو انٹی ہسٹامینک ڈیبرٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کا جو مین کام ہے جسم میں جو ان کا کام کرنے کا ترکہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہسٹامین کو بلاگ کرتے ہیں ہسٹامین جو ہوتا ہے یہ ایک سبسٹانس ہوتا ہے جو جب بھی باڑی کے اندر الرجیس کے اندر جب سے آیا ہیں تو یہ ریلیز ہو جاتا ہے تو دیکھئے دو نام ہیں ہسٹامین ہے اس کا اسل bible انٹی ہسٹامین ہے تو اگر ہسٹیمین ریلیز ہوگا تو بندے جو ہے اس کو پہلے سے ہی allergic problems ہیں جیسے کہ اگر اس کے ناکھ بے رہی ہیں ناکھ جل رہی ہیں بار بار چھنکے آ رہی ہیں تو ہسٹیمین ریلیز ہوگا تو ان سپٹمز کو ان علامہ اس کو مزید بڑھائے گا تو ہم جب انٹی ہسٹیمینک ٹیبلیٹس دیں گے لائک نیو انٹیال دیں گے یا کوئی اور بھی انٹیالرجک ٹیبلیٹ دیں گے تو یہ جی ہسٹیمین ہے اس کے ریلیز کو بلوک کر دیتا ہے بائی ایکٹنگ آن ایچ ون ریسپٹرز ایچ ون ریسپٹرز امباد یہ ہے کہ ہسٹیمین کے بہت سارے ریسپٹرز ہیں تو ایچ ون میینز ہسٹیمین ون ریسپٹرز کے اوپر یہ ایکٹ کرتے ہیں اور اس سبسٹانس کی ریلیز کو روک دیتے ہیں جب اس سبسٹانس کی ریلیز رک جاتی ہے تو جو bisexualیاستے ہیں جو علامات ہے وہ بھی رک جاتے ہیں جو انٹی ہسٹیمین سے اس میں صرف ڈسلوریٹرین یعنی نیو انٹیال نہیں آتا اس میں اس کے علاوہ بہت سارے اور میڈیسنز بھی آتے ہیں جیسے کہ سیٹریزین، لیوو سیٹریزین، لوریٹرین، ایباسٹرین بہت سارے ہیں میکنیزم کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کی یوزز کی اوپر کہ کونسی ایسی ایلرجک ڈیسارٹرز ہیں جس میں ہم نیو انٹیال سیرپ اور نیو انٹیال ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ایلرجک ڈیسارٹرز کی بات کی جائے تو سب سے پہلے جو ایلرجک ڈیسارٹر ہے وہ ہے ایلرجک رہنائٹس یہ ایک میڈیکل ٹام ہے ایلرجک رہنائٹس آسان انفاظ میں ناک کی جو ایلرجی ہوتی اب جو ناک کی ایلرجی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ایک سیزنل ہوتی ہے ایک پرینیل ہوتی ہے سیزنل مطلب نام سے ہی ظاہر ہے کہ کسی ایک خاص سیزن کے اندر ہوگا یا گرمیوں میں ہوگا یا سرگیوں میں ہوگا یا کسی ایک خاص مہینے کے اندر ہوگا جبکہ پرینیل نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ پورے سال رہتی ہے پورے سال میں کسی بھی وقت یہ ہو سکتی ہے جبکہ سیزنل کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے چاہے وہ سیزنل الرجی سے کوئی پیشنٹ سفر کر رہا ہے چاہے وہ پرینیل الرجی سے سفر کر رہا ہے دونوں میں آپ نیو ایٹی آل 5 ایم جی ٹیبلیٹ استعمال کر سکتے ہیں اب اگر الرجی کرنیٹس یعنی جو ناک کی الرجی ہے اس کے علامات کی بات کی جائے تو کونسے ایسے علامات ہوں گے جس میں پھر اگر کسی کے اندر یہ علامات دکھتے ہیں تو ہم نیو ایٹی آل ٹیبلیٹ کا استعمال کریں گے تو جو پہلی علامت ہے وہ ہے بہت زیادہ ناک کا بینا بہت زیادہ چھینکو کا آنا بہت زیادہ ناک کے اندر جلن یا خارش کا ہونا اچھا آنکھوں میں پانی کا آنا یہ سارے جو ہے وہ الرجی کرنیٹس یہ ہے جو ناک کی الرجی ہے اس کے علامات ہیں اگر کسی کو بھی اور ساتھ ساتھ ناک کا بند رہنا یہ بھی ایک علامت ہے اگر کسی کو بھی اس طرح کے کوئی بھی علامات دکھ رہے ہیں تو وہ نیو ایٹی آل 5 ایم جی ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سکن کی الرجی یعنی جلد کی جو الرجی ہے اس کے بات کریں تو اس میں بہت سارے نام ہیں جیسے کہ اٹیکیریہ ہے وہ آپ لوگوں کو عام الفاظ میں سمجھ نہیں آئے گی میں آسان تیرے کے سب کو سمجھاتا ہوں سکن کی الرجی سے کیا مراد ہے سکن الرجی ہے جلد کی الرجی سے مراد یہ ہے کہ کسی کو بہت زیادہ خارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور پھوڑے سے نکلا آیا ہے دانے سے نکلا آیا ہے یہ ہوتی ہے سکن الرجی کی نشانی ہے تو اگر کسی کو خارش ہو رہی ہے اور دانے نکلا آیا ہے تو آپ پھر بھی آپ نیو انٹیال 5 ایم جی ٹیبلیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور الرجی کا نام لوں گا that is الرجی کنجیکٹوائیٹس یعنی جو آنکھوں کی جو الرجی ہوتی ہے جس میں آنکھوں سے بہت زیادہ پانی آ جاتا ہے آنکھوں میں جلن ہو جاتی ہے خارش سٹارٹ ہو جاتی ہے آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں تو ایسے حالت میں بھی نیو انٹیال 5 ایم جی ٹیبلیٹ کا استعمال کیا جا سکتا ہے ایک ایمپورٹنٹ بات نیو انٹیال ٹیبلیٹ کے بارے میں بتانی تھی نیو انٹیال ہو یا کوئی اور انٹی الرجک ٹیبلیٹ ہو ان سب کے لئے ایک ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو سکیبیز ہیں سکیبیز ایک سین ڈیساورڈر ہے جل یہ ہے کہ بہت زیادہ خارش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ہے الرجک ڈیساورڈر نہیں وہ ڈیفرنٹ بیماری ہوتی ہے جو کہ ایک ڈرمٹالوجیس یعنی ایک جو سکن جل کا جو سپیشلیس ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اس کی علاج کر رہا ہوتا ہے تو جب اس کے بھی اس کی علاج کر رہے ہوتے ہیں ٹریٹمنٹ کرتے ہیں تو ساتھ جو ہے وہ انٹی الرجک نیو انٹیال ہو یا کوئی دوسری ٹیبلیٹ ہو وہ دیتے ہیں تاکہ وہ جو خارش ہے کیونکہ اس میں بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اتنی شدید خارش ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے فیملی کے کسی دوسری پرسند کے ساتھ کانٹیکٹ میں آتا ہے تو وہ بیماری دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے اور اس سے پوری فیملی ایفیکٹ ہو جاتی ہے ایفیکٹڈ ہو جاتی ہے تو پھر سکیبیز کو ٹریٹ کرنے میں بھی اس نیو انٹیال ٹیبلیٹ یا کوئی بھی دوسری انٹی الرجک ٹیبلیٹ چاہے سٹریزین ہے لیو سٹریزین ہے لوراٹیڈین ہے باسکین ہے کوئی بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو تو سکیبیز میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فوڈ الرجی کسی چیز کے کھانے سے جیسے کہ انڈا کھانے سے یا فش کھانے سے مچھلی کھانے سے الرجی ہوگی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ نیو انٹیال ٹیبلیٹ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور اگر کسی چیز نے کسی کیڑے نے کاٹا ہے تو وہاں پہ بھی پھر خارش ہو جاتی ہے پھوڑے نکلا جاتا ہے سوالنگ ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ٹریٹ کرنے کے لئے ڈاکٹرز جو ہے وہ انٹیالرجک ٹیبلیٹ کا استعمال کرتے ہیں یہ تو اس کے سارے یوزز آگئے اب ہم بات کرتے ہیں ان کے سائڈ ایفیکٹس کے بارے میں جو نیو انٹیال ہیں یا کوئی اور انٹیالرجک ٹیبلیٹ یوزولی یہ جو ہے یہ جو انٹیالرجک ٹیبلیٹس ہوتے ہیں یہ اپنے سائڈ ایفیکٹس نہیں دیکھاتا ہے سائڈ ایفیکٹس اس وقت ان کی دیکھتے ہیں جب آپ اور ڈوز کر دیتے ہیں اور ڈوز سے مراد یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر نے آپ کو کہا تھا کہ روزانہ آپ نے ایک ٹیبلیٹ لینی ہے یا دو ٹیبلیٹ لینی ہے آپ نے بجائے دو کے چار ٹیبلیٹ لی تو اس سے پھر یہ اور ڈوز ہو جاتا ہے اور پھر وہ سائڈ ایفیکٹس دیکھنے شروع ہو جاتا ہے اب ان کے سائڈ ایفیکٹس کیا کچھ ہو سکتے ہیں تو سب سے پہلا اور جو ایپورٹن سائڈ ایفیکٹس ہے وہ ہے ڈرائی ماؤت آپ کا موں میں جو سلایوہ ہوتا ہے وہ بلکل خوشک ہو جاتا ہے آپ کا موں بلکل خوشک ہو جاتا ہے تو پیشنٹ کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ جوک صاحب میرا موں جو ہے وہ ہمیشہ خوشک رہتا ہے اس میں تھوک نہیں بنتی ہے تو مین چیز وہ یہ ہے کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں ڈرائی ماؤت کے بارے میں اس کے علاہ تو کیا سائڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں تو ہیڈیک یعنی سکھ میں بہت زیادہ شدید دھرد ہوتا ہے اگر آپ نے اور ڈوز کر دیا ہے نوزیہ ہو سکتی ہے وومٹین ہو سکتی ہے اور بھی بہت سارے سائڈ ایفیکٹس ہیں ایون کے جو ہے وہ ریکشنز بھی ان کے ہونے لگتے ہیں تو مین ایمپورٹن جو سائڈ ایفیکٹس ہے وہ ہے ڈرائی ماؤت ہے یعنی موں کا خوشک رہنا یہ ہے کہ سائڈ ایفیکٹس اب بات کہتے ہیں ہم کانٹر انڈیکیشنز اور پرکاوشنز کے دیکھیں بات یہ ہے نا کہ کونسی ایسی معاملات ہیں کونسی ایسی کنڈیشنز ہیں جس میں ہم نیو انڈیال 5 ایم جی کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں یا کوئی اور انڈیلرژیک ٹیپلیٹو اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں تو پہلی جو چیز ہے کانٹر انڈیکیشنز میں وہ یہ ہے کہ اگر ایک مدر پرگنٹ ہے تو اس میں پرکاوشنز کے ساتھ وہ استعمال کرے گی تب تک وہ نہیں استعمال کرے گی انڈیالجیک ٹیپلیٹ کو تو پہلی کانٹر انڈیکیشن پرگننسی ہے دوسرا یہ ہے کہ بریس فیڈنگ جو ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہے ہیں ہوتے ہیں تو ان میں بھی یہ کانٹر انڈیکیٹڈ ہے اور اگر وہ لے رہے ہیں تو ڈاکٹر سے یہ ہدایت کے مطابق استعمال کرنے اس کے علاوہ اگر کسی کو کڈنی میں کوئی ایشو ہے مطلب یہ ہے کہ کسی کا گردہ فیل ہوا ہے پہلے یا کڈنی ٹرنسپلانٹ ہو چکا ہے یا گردے میں کسی قسم کا کوئی اور بیماری ڈیولپ ہوئی ہے تو وہ بھی نہیں دے سکتے اسی طرح جگر کا یعنی لیور میں کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اس کا استعمال نہیں کر سکتے اور اگر کسی بندے کو کسی انڈیویجول کو انٹی ایلرژیک یا انٹی ایستیمنیک گروپ سے ایلرژی ہے تو وہ بھی استعمال اس کا نہیں کر سکتے یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے اب بات کرتے ہیں ہم نیو ایڈ ڈیال فائف ایم جی ٹیبلٹ کے ہاتھ طریقہ استعمال کیا ہے اس کا ڈوز کیا ہے دیکھیں فائف ایم جی ٹیبلٹ ہے آپ اس کو روزانہ یعنی ایک دن میں ایک ٹیبلٹ بھی لے سکتے ہیں ایک دن میں دو ٹیبلٹ بھی دے سکتے ہیں مطلب صبح شام یا آپ ایک رات کو استعمال کر سکتے ہیں اسے زیادہ آپ نے نہیں لینی ہے یہ تو اس کا پہلے طرح ہے اب تھوڑی سے بات کرتے ہیں ہم نیو ایڈ ڈیال جو سیرپ ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یوز سائیڈ ایفیکٹس کانٹر انڈکیشن سب وہی ہے جو ٹیبلٹ کے ہیں لیکن مین چیف یہ ہے کہ ہاو ٹو یوز ایٹ جو سیرپ ہے اس کو کیسے استعمال کرنا پہلے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ چھ سال سے اگر زیادہ کی ایج کا بچا ہے تو تب آپ نیو ایڈ ڈیال سیرپ پہ استعمال کرو گے اگر چھ سال سے کم ایج کا بچا ہے تو اس میں بھی استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے مشہورہ لازمی کرنا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کا ویڈ دیکھیں گے اور اس حساب سے پھر اس کی ڈوز کلکولیٹ کر کے آپ کو ڈوز بتائیں گے تو چھ سال سے زیادہ ایج کے بچے میں آپ نے استعمال کرنی ہیں اور روزانہ آپ نے ایک ہی چمچ کلانی ہوتی ہے تو یہ اس کے طریقہ استعمال ہے سو ڈیٹس آل اگوٹ نیو ایڈ ڈیال شکریہ